بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل ہو رہے ہیں عدالتوں سے کچھ اتنا زیادہ ریلیف نہیں مل رہا تو یہ ساری چیزیں ایک کانسپیریسی تھیوری کو تقویت بخش رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف شاید جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی اب ان کو گھر بینے کی تیاری کر چکے ہیں اور اسی وجہ سے جو پی ڈی ایم کا دوبارہ اکٹھے ہونا ہے وہ بھی یہی بات کشارہ کرتے ہیں کہ ان کو کہیں سے اشارہ ہوا ہے اب اس ساری صورتحال میں وزیراعظم عمران خان کیا سوچ رہے ہیں آج ان کے کچھ قریبی حلقوں سے قریبی جو ان کے لوگ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ اب اگر تیاری کردوں میں تماد آتی ہے تو وزیراعظم کیا کریں گے اور ابھی ان کا کیا موڑ ہے ایک تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیراعظم نے عوام میں جانے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اب جلسے کریں گے پنجاب کے اندر بھی خیبر پختونخواہ میں بھی اور سن میں بھی اور لوگوں کو یہ جو ایک تاثر ہے اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کمزور فوٹنگ پہ ہیں اور لوگوں کی حمایت وہ لوس کر چکے ہیں تو وہ جلسوں میں ظاہر ہے وہ کراوٹ پولر تو ہیں وہ لوگوں کو یہ اٹریکٹ کر کے ایک یہ پیغام یہ دیں گے کہ لوگ اب بھی ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے جو سی سی گلاس میں یہ کہا تھا کہ عوام کے پاس پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی بہتر آپشن نہیں ہے تو ایک تو وہ سلکوں پہ جا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر اس طرح کی جس طرح سے چیزیں پک رہی ہیں اور اپوزیشن اگر تحریک ادم اعتماد پیش کر دیتی ہے جو کہ اب چھ مہینے پورے ہو چکے ہیں اور وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد آ سکتی ہے کیونکہ انہوں نے چھ مہینے پہلے اعتماد کا ووٹ لیا تھا لیکن اب جب چیزیں تیار ہو رہی ہیں اور خود جو سب سے بڑی نظریں تھیں لوگوں کی جو لندن میں بیٹھے ہیں یہ نواز شریف ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے تو انہوں نے فیصلے کا اختیار پی ٹی ایم کو دے دیا ہے اور آصف زرداری آلریڈی اس مشن پر چل پڑے ہیں تو اس وقت وزیراعظم انوان خان بھی تھوڑے جارہانہ موڈ پہ ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری تحریکیں ہیں یہ سارے ادم اعتماد اس طرح کی چیزیں ہیں اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہیں کہ جب جو اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ تحریکیں نصاف سے ناراض ہو اب اس وقت تعلقات حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کیسے ہیں ایک عام تاثر یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور آج بیسے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سب کو بتایا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کس پارٹیز ہیں آج انہوں نے نکائے کہ اگلے پچاس دن اہم ہیں اور عمران خان سرخرو ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے اور کچھ بیک گراؤنڈ انفرمیشن بھی یہ ہے کہ چیزیں اس طرح سے اتنی سموت بھی نہیں ہیں کہ جس طرح سے حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ ہوگا اور ظاہر ہے ضروری نہیں ہوتا کہ جو ساری چیزیں یا جو مقتدر حلقے ہیں وہ سارے حلقے ہی ایک طرف ہوں کچھ اپنی اپنی چیزیں پیرلل چل رہی ہوتی ہیں اور اسی لیے اپوزیشن بھی اسی امید کے اوپر تحریک ادم اعتماد کی تیاریاں کر رہی ہیں اب اگر یہ ہو جاتا ہے اور جیسے اتحادی بھی نرائم کمی بھی موڈ بدلوہ نظر آ رہے ہیں پارٹی بھی وزارتیں مانگ رہی ہیں کافلیک نے بہرحال یہ کہہ دیا ہے کہ ابھی تک تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں پانچ سال پورے کرنے چاہیے لیکن وہاں سے بھی اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں اور ریاست اب حکومت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ریاست ساتھ ہے اور شاید دوہزار اٹھائیس تک بھی ساتھ ہو لیکن یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نومبر میں وزیراعظم ملوان خان ایک بہت اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ فیصلہ ہوگا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا اس سے پہلے اپوزیشن جو ہے وہ اپنا پورا زور لگانا چاہ رہی ہے پریشر بھی بیلڈ کرنا چاہ رہی ہے تاکہ جو وزیراعظم سوچ رہے ہیں نومبر میں فیصلہ کرنے کے حوالے سے اس کو کسی حد تک روکا جا سکے اور ساتھ ساتھ اس وقت جو بلدیاتی انتخابات کے لیے حکومت کوششیں کر رہی ہے کہ اپنے ساتھ لوگوں کو پنجاب کے اندر خاص طور پر کہ جو باثر خاندان ہیں ان کو ساتھ ملائے جائے ان کو بھی ایک پیغان دیا جا رہے کہ شاید عمران خان جو ہیں وہ کانٹینیو نہ کر سکیں تو اپوزیشن اس طرح کی تیاری ہیں اس لیے بھی کر رہی ہے کہ وہ اپنا جو لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ جس کو کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو بارحال سم اپ اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ وزیراعظم جو ہیں وہ تھوڑے سے اگریسیو موڈ میں ہیں اور ان کو یہ معلومات ہیں ان کے پاس یہ انفرمیشن بھی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی اشارے کے بعد ہی ساری اپوزیشن گیر اپ ہو رہی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے تھوڑا جارہانہ انداز اپناتے ہوئے بجائے اس کے کہ وہ پریشر کو فیل کریں انہوں نے عوام میں جانے کا فیصلہ کیا اور اس طرح کی سیچوئیشن میں وہ عام طور پر زیادہ جارہانہ ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اتحادی جماعتوں کی جس طرح ان کے اپنے الفاظ آتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا تو اس سیچوئیشن میں اگر کہیں سے کوئی بلیک میلنگ کی کوشش ہوئی تو وہ اس میں نہیں آئیں گے اور انہوں نے پہلے بتا چکے ہیں کہ میں عوام میں جانا پریفر کروں گا اور ساتھ ساتھ پیغام بھی دیا ہے کہ اگر میں عوام میں چلا گیا تو میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا تو ان کا موڈ جارہانہ ہے اور وہ بلکل تیار ہیں کہ اگر اس طرح کی موو ہو بھی جاتی ہے اتحادی ساتھ نہیں بھی دیتے تو عمران خان is all set to go to the opposition اور وہ اس کے لیے تیار بیٹے ہیں لیکن ساتھ ساتھ عمران خان کے جو قریبی لوگ ہیں اوازے کہہ چکے ہیں کہ ان کے جو تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بلکل ٹھیک ہیں اور اس میں کوئی سر موہری جس طرح بتائی جا رہی ہے نہیں ہوگی opposition صرف اپنا ایک جس پلان کے طاعت آ رہی ہے وہ صرف اپنے لوگ گرم رکھنے کے بہانہ تلاش کر رہی ہے حکومت جو ہے وہ فیلحال پانچ سال پورے کرے گی اور ان کو امید ہے کہ شاید اگلے پانچ سال بھی ان کو ملیں تو یہ اس طرح کی situation ہے جو طریقہ تم اعتماد کا شور ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت نہ جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے آج شیف رشید نے بھی کہا کہ اگلے دو مہینے اہم ہیں یہ ساری چیزیں ہوں گی یہ developmentز ہوں گی لیکن حکومت پر امید ہے کہ ایسی کوئی بھی کوشش جو ہے وہ حکومت گرانے کی کامیاب نہیں ہوگی اور حکومت اپنا پانچ سال بھی پورے کرے گی اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگلے پانچ سال بھی ان کے ساتھ ہی ریاست کھڑی ہوگی بہت شکریہ